بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین 11 نویمبر کو وینس کی سکارپیو میں ٹرانزٹ ہو جائے گی اب وینس جو ہے یہ دولت کا خوشیوں کا خوشحالی کا اٹریکشن خوبصورتی جوانی محبت آپ کی خواہشات کا پلینٹ ہے تو سکارپیو میں جب وینس آئے گا تو یہ کچھ لوگوں کی طاقت بڑھائے گا کچھ لوگوں کے اندر خوف پیدا کرے گا کچھ لوگ تھوڑے سیکشل ہو جائیں گے اب وینس جو ہے یہ آپ کے اندر ملنساری پیدا کرتا ہے دوستی جذباتی رکھتا ہے اور سکارپیو بہت زیادہ پرجوش قسم کا سائن ہے اور سکارپیو محبت میں دوبنا پسند کرتا ہے تو گیارہ نویمبر کے بعد محبت کے معاملات میں گہرائی بھی ہوگی اور قربت بھی زیادہ ہو جائے گی کچھ لوگوں کے لیے محبت ایک جنون بن سکتی ہے تو رشتوں کے معاملات کے لیے وینس کا یہ ٹرانزٹ بہت امپارٹنٹ رہنے والا ہے کیونکہ گیارہ نویمبر کے بعد کچھ لوگ محبت کے معاملات میں بہت جذباتی ہو جائیں گے جوشیلی ہو جائیں گے کچھ لوگ حسد کرنا شروع کر دیں گے اور حسد سے لڑائیاں بھی ہو سکتی ہیں تو کچھ زوڈیک سائنس کے لیے صورتحال کافی حد تک نازک رہے گی اور اس کے علاوہ پیسے کے معاملات کو بھی وینس دیکھتا ہے کروباری صورتحال کو بھی وینس دیکھے گا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ایریز سے لے کر پائیسز تک تمام زوڈیک سائنس کے لیے وینس کا یہ ٹرانزٹ کیسا رہے گا اور کون سے ایسے زوڈیک سائنس ہیں کہ جن کے لیے وینس کی یہ ٹرانزٹ بہت اچھی رہے گی اور کون سے ایسے زوڈیک سائنس ہیں کہ جن کے لیے وینس کا یہ ٹرانزٹ تھوڑا چیلنجنگ رہے گا ایریز برج حمل ایریز تو وینس آپ کے سیکنڈ ہاؤس اور سیونت ہاؤس کا رولنگ لارڈ ہے اور اب یہ آپ کے آٹھویں گھر میں ٹرانزٹ ہونے والا ہے آٹھویں گھر اچانک تبدیلیوں کا گھر ہے کچھ خفیہ معاملات کا گھر ہے تو اب آپ کی زندگی میں کچھ غیر متوقع قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا گیارہ نویمبر کے بعد کا وقت ان تمام حملی لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا وہ تمام حملی لوگ جو ریسرچ کا کام کرتے ہیں یا کچھ سیکرٹ ایجنسز میں کام کرتے ہیں خفیہ ذرائے سے کام کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہتر رہے گا ایریز اس ویڈیو میں ہم صرف وینس کی ٹرانزٹ کی بات کریں گے جو وینس کی گیارہ نویمبر کو سکارپیو میں ٹرانزٹ ہونے والی ہے تو جب وینس گیارہ نویمبر کو ٹرانزٹ ہوگا سکارپیو میں تو حملی لوگوں کے اندر کچھ خفیہ علوم سیکھنے کا بھی رجحان بڑھے گا شوق بڑھے گا آسٹرالوجی پامنسٹری کے بارے میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی تو اگر آپ یہ علم سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ وقت بہتر رہے گا اور اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کا صحت پر پیسہ خرچ ہوگا اپنے کسی قریبی عزیز کی صحت پر پیسہ خرچ ہو سکتا ہے اور ذاتی طور پر آپ لوگوں کے لیے یہ ایک مثالی وقت ہوگا وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتے میں ہیں ان کا رشتہ بڑھے گا محبت بڑھے گی قربت بڑھ جائے گی محبت میں شدت پیدا ہوگی ایک دوسرے کے زیادہ قریب آ جائیں گے ایک دوسرے کو پہلے سے زیادہ سمجھنے لگیں گے جاننے لگیں گے اور وہ تمام حملی لوگ جو شادی شدہ ہیں تو وینس کی اس ٹرانزٹ کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کا تعلق آپ لوگوں کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا میاں بیوی میں قربت بڑھ جائے گی جو لوگ سنگل ہیں رشتے کی تلاش میں ہیں وہ رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیں گے تو اب یہ وقت ویسے بھی آپ لوگوں کے لیے اچھا وقت رہے گا تو اگر آپ اس وقت رشتے کی تلاش میں جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایک اچھا بہتر رشتہ بھی مل جائے گا اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کا اپنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بہتر ہو جائے گا اگر آپ کا کوئی قریبی عزیز آپ سے ناراض تھا تو آپ اسے منا سکتے ہیں روٹھوں کو منانے کے لیے یہ وقت بہتر ہے دوستوں کے ساتھ آپ کا تعلق بہتر ہو جائے گا اس کے علاوہ صحت بھی آپ لوگوں کی کافی بہتر رہے گی تو ایریس اوورال آپ لوگوں کے لیے وینس کا یہ ٹرانزٹ بہت اچھا رہنے والا ہے خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ٹارس برجسور ٹارگنز گیارہ نویمبر کو وینس کی سکارپیو میں ٹرانزٹ ہو رہی ہے اور اس ٹرانزٹ کے بارے میں ویڈیو کی شروع میں میں نے دو منٹ تک کچھ بات کی ہے اگر آپ وہ سن لیں گے تو آپ لوگوں کے لیے اپنی اس پرڈکشن کو سمجھنا کافی آسان ہو جائے گا ٹارگنز وینس آپ کے فرسٹ اور سکسٹ ہاؤس کا لارڈ ہے اور گیارہ نویمبر کو جب وینس کی سکارپیو میں ٹرانزٹ ہو گی تو آپ لوگوں کے مالی حالات کافی بہتر ہو جائیں گے مالی طور پر آپ لوگ مستحقم ہوں گے مضبوط ہو جائیں گے آپ لوگ اپنی انکم کو کچھ انٹرٹیننگ ایکٹیوٹیز پر بھی خرچ کریں گے تفریحی سرگرمیوں پر آپ پیسہ خرچ کریں گے اپنے لیے کچھ نئے کپڑے خرید سکتے ہیں پرفیوم خرید سکتے ہیں یا ایسی ہی کچھ چیزیں اپنے لیے آپ لوگ خرید سکتے ہیں ویسے وینس کا یہ ٹرانزٹ ٹارینز کے لیے بہت اچھا رہے گا بہت سازگار رہے گا وہ تمام ٹارینز جو بے روزگار ہیں جاب کی تلاش میں ہیں تو ان تمام لوگوں کے لیے یہ وقت بہتر ہے اب آپ لوگوں کو بہترین اپرچنیٹیز بل سکتی ہیں اگر آپ بے روزگار ہیں تو اب آپ کو گیارہ نومیمبر کے بعد جاب کے لیے کوششیں تیز کرنی چاہیے آپ کو ایک اچھا بہتر روزگار مل جائے گا اور ویسے بھی کام کے جگہ پر آپ کی پوزیشن مضبوط ہوگی آپ کے باسس آپ کے کام کی تعریف کریں گے اور جو لوگ محبت کے رشتے میں ہیں ان لوگوں کا رشتہ بہت بہتر ہو جائے گا محبت میں خوبصورتی آئے گی قربت بڑے گی آپ لوگ ویسے بھی بہت رومینٹک رہیں گے آوٹنگ پر جائیں گے ڈیٹنگ پر جائیں گے باہر کھانے کھانے جائیں گے تو آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے بیلوڈ کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرنے والا ہے اور یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا ہی خوشگوار قسم کا ٹائم ہوگا آپ کو اپنے پارٹنر کی طرف سے اپنے بیلوڈ کی طرف سے کوئی ایک زبردست خوشگوار قسم کا سرپرائز بھی مل سکتا ہے اور ویسے بھی آپ لوگ خود بھی بڑے کانفیڈنٹ رہیں گے بڑے پر اعتماد رہیں گے اور آپ کے نئے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے کچھ مضبوط لوگوں کے ساتھ انفلینشل کے ساتھ بہاثر لوگوں کے ساتھ تعلقات بن سکتے ہیں اور اگر آپ کا ایسے کسی انسان کے ساتھ تعلق بنتا ہے تو آپ اس کی مدد سے اپنے کریئر میں آگے بڑھ سکتے ہیں توٹورینز یہ وقت آپ لوگوں کے لیے آپ کی پرفیشنل لائف کے لیے آپ کے مالی معاملات کے لیے بہت اچھا رہے گا آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دے گا اور وینس کا سکارپیو میں ٹرانزٹ آپ لوگوں کے زندگی کے تمام سیکٹرز کے لیے فائدے مند رہے گا اب آپ لوگوں کے تمام پلینز آپ کی مرضی کے مطابق چلیں گے کاموں میں پہلے اگر رکاوٹیں تھیں تو وہ رکاوٹیں دور ہونا شروع ہو جائے گی اگر آپ اپنا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو گیارہ نویمبر کے بعد کا وقت بہت اچھا رہے گا آپ اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکتے ہیں آپ کا اپنی قریبی لوگوں کے ساتھ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ تعلق بہت بہتر ہو جائے گا محبت بڑھ جائے گی لیکن اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کو اپنی صحت کا خیار لکھنا چاہیے کیونکہ کچھ معمولی بیماریاں آپ کو پریشان کر سکتی ہیں میدے کے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس معاملے میں محتاط رہنا ہے باقی اوورال آپ لوگوں کے لیے وینس کا یہ ٹرانزٹ انشاءاللہ بہت فائدہ مند رہے گا کچھ بڑے فائدے لا رہا ہے خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ جامرائی برجے چوزہ جامرائیز وینس آپ کے پانچویں اور بارویں گھر کا رولنگ لارڈ ہے اور اب گیارہ نویمبر کو وینس کی سکارپیو میں ٹرانزٹ ہو رہی ہے تو وینس کی اس ٹرانزٹ کو سمجھنے کے لیے اگر آپ ویڈیو کے شروع کے دو منٹ اگر آپ سن لیں گے تو آپ لوگوں کو وینس کی یہ ٹرانزٹ سمجھنے میں کافی آسانی ہو جائے گی اور اپنی اس پرڈکشن کو بھی سمجھنے میں کافی آسانی رہے گی تو جامرائیز گیارہ نویمبر کے بعد آپ لوگوں کے اکسپینسز بڑھ جائیں گے اور یہ اکسپینسز یہ جو اخراجات ہوں گے وہ آپ اپنی ذات پر خرچ کریں گے آپ لوگ خود اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیں گے اپنی ذہنی جسمانی جذباتی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کریں گے آپ کی توجہ اپنی ضرورتوں پر رہے گی اور اپنی انہی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ پیسہ بھی خرچ کریں گے اور دوسری طرف وہ تمام جامرائز جنہیں ہڈیوں کے مسائل رہتے ہیں جوڑوں میں درد رہتا ہے تو وینس کی اس ٹرانزٹ کے بعد آپ کو ایسی بیماریوں سے بچنے کے لیے اپنے لیے ایک اچھا ڈائٹ پلین بنانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی یوگا یا ایکسرسائز بھی کرتے رہنا چاہیے اور وہ تمام جامرائز جو سریس رولیشنشپ میں ہیں محبت کے رشتوں میں ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت کافی بہتر رہے گا آپ لوگوں کے رشتے میں محبت بڑھے گی قربت بڑھ جائے گی آپ کے رشتے میں شدت آ جائے گی اور وہ تمام جامرائز جو ابھی تک سنگل ہیں رشتے کی تلاش میں ہیں تو آپ لوگوں کو کسی ایسے رشتے کی تلاش کرنی چاہیے کسی ایسے انسان کی تلاش کرنی چاہیے جس کے ساتھ آپ اپنے دکھ سکھ بانٹ سکیں جس کے ساتھ آپ اپنی زندگی کی ہر چیز کے بارے میں اپنی خیالات کا اظہار کر سکیں اور اس کے علاوہ وینس کی اس ٹرانزٹ کے بعد آپ لوگوں کی محنت بڑھ جائیں گی آپ لوگ زیادہ کام کریں گے زیادہ محنت سے کام کریں گے اور اس لیے آپ لوگ خوشحال بھی رہیں گے فلو آف انکم بہتر ہو جائے گا پیسوں کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ نے اپنے اخراجات کو کنٹرول میں رکھا اگر آپ کے اخراجات بھی زیادہ رہے تو آپ کو تھوڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو یہاں آپ لوگوں نے اپنے ایکسپینسز کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرنی ہے کینسر برجہ سرطان کینسریانس وینس کی گیارہ نویمبر کو سکارپیو میں ٹرانسٹ ہونے والی ہے اور اگر آپ اس ٹرانسٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں بلکہ زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ اس ٹرانسٹ کو سمجھیں اور اس کے لیے ویڈیو کے شروع میں دو منٹ تک میں نے بات کی ہے اگر آپ وہ سن لیں گے تو آپ کو اپنی پرڈکشن سمجھنے میں کافی آسانی رہے گی تو کینسریانس وینس آپ کی الیونت اور فورت خوز کا لارڈ ہے اور اب گیارہ نویمبر کو وینس کی سکارپیو میں ٹرانسٹ ہونے والی ہے تو وینس کی یہ ٹرانسٹ آپ کے تعلقات کو بہتر بنائے گی تعلقات خوشگوار ہو جائیں گے آپ کی ازدواجی زندگی بہتر ہو جائیں گی مالی معاملات کافی اچھے ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کمیونکیشن بھی بہتر ہوگی بات چیت میں بہتری آئے گی وہ تمام لوگ جو میڈیا سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں ان کو کچھ بڑی کامیابیاں مل سکتی ہیں اور وہ تمام لوگ جو ویب سائٹس پر سوشل نیٹورک پر کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ وقت فائدے کا رہے گا آپ لوگ سوشل میڈیا پر جو بھی پوسٹ کریں گے اسے پسند کیا جائے گا آپ کی پروفائل کو سراہ جائے گا اور اس کے علاوہ ویسے بھی سوسائٹی میں معاشرے میں آپ کو اچھا مقام ملے گا عزت بڑے گی آپ کے نئے تعلقات بنیں گے سوشل رہیں گے اب بات کرتے ہیں دوسری طرف وینس کی اس ٹرانزٹ کا شادی شدہ لوگوں کی زندگی پر کچھ نیگیٹیو اثر بھی ہوگا وہ تمام کینسیریانز جو شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی میں کچھ مشکلات آ سکتی ہیں آپ لوگوں کے رشتے میں تناؤں کھچاؤں کا ماحول بن سکتا ہے کچھ نیگیٹیو قسم کے خیالات آپ کو پریشان کر سکتے ہیں اپنے پارٹنر کے بارے میں تو انہی منفی خیالات سے آپ نے خود کو بچا کے رکھنا ہے نیگیٹیو انرجی سے آپ نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے ہاں مالی حوالے سے وینس کا یہ ٹرانزٹ آپ لوگوں کے لیے کافی بہتر رہے گا لیکن صحت کے معاملے میں بھی آپ کو تھوڑی احتیاط کرنی ہوگی آپ کا اگر پیسہ خرچ ہوا تو آپ کی اپنی صحت پر پیسہ خرچ ہوگا اور ہاں اگر آپ کو نیا کام نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی گیرہ نویمبر کے بعد کا وقت کافی بہتر ہے آپ اپنے کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں پھیلا سکتے ہیں کاروبار میں نئی جدت لاسکتے ہیں انویشن لاسکتے ہیں تو کینسیلینس ایک دو معاملات میں آپ کو احتیاط کرنی ہے باقی اوورال وینس کا یہ ٹرانزٹ آپ لوگوں کے لیے کافی بہتر رہنے والا ہے لیو برجے اصد لیوز گیارہ نویمبر کو وینس کی سکارپیو میں ٹرانزٹ ہونے والی ہے تو وینس کی اس ٹرانزٹ کے بعد آپ کی فیملی لائف تو کافی بہتر رہے گی گھر کا ماحول اچھا رہے گا سک سکونڈ رہے گا سوشل سیٹ اپ بھی بہتر رہے گا آپ کی اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات بھی اچھے رہیں گے قریبی دوستوں کے ساتھ آپ کہیں آؤٹنگ کو جا سکتے ہیں فیملی کے ساتھ آپ لوگ کہیں باہر گھومنے جا سکتے ہیں لیکن اپنے قریبی رشتوں کے معاملات میں آپ لوگوں کو تھوڑا محتوات بھی رہنا ہوگا کیونکہ ان رشتوں میں کچھ اپ سینڈ ڈاؤن بھی آئیں گے جہاں معاملات بہتر ہوں گے وہیں کچھ معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں تو ایسی پریشانیوں سے بچنے کے لیے آپ لوگوں کو ان سے بحث مباسوں سے بچنا چاہیے کیونکہ اگر آپ بحث مباسوں میں گئے تو آپ کا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے اور ویسے بھی گوینس کے اس ٹرانزٹ کے بعد آپ کی زندگی میں ایش و عشرت آئے گی سکھ سکون آئے گا آپ لوگ اپنی خوشی کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہیں گے اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے ایسی ایکٹیوٹیز کریں گے ایسے کام کریں گے جن سے آپ کو خوشی ملتی ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کا کریئر کافی اچھا رہے گا کام کاروبار آپ لوگوں کا اچھا رہے گا آپ لوگوں کی پوزیشن کافی مستحکم رہے گی فوکسٹ رہیں گے آپ لوگ جو بھی کام کرنا چاہیں گے آپ کی ساری توجہ اسی کام پر رہے گی ارتقاض بڑھے گا سوسائٹی میں آپ کو عزت ملے گی اچھا مقام ملے گا کام کی جگہ پر آپ کو عزت ملے گی وہ تمام لیو لوگ جو جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں دوکری بدلنا چاہتے ہیں سوچ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ وقت اچھا ہے گیارہ نویمبر کے بعد آپ اگر جاب تبدیل کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اچھے ریزلٹ ملیں گے پہلے سے بہتر جاب کی آفر ہو سکتی ہے تو وینس کی یہ ٹرانزٹ کاروباری لوگوں کے لیے بھی بہت اچھی رہے گی کیونکہ اب کاروبار پروان چڑھے گی اگر آپ کو کام کاروبار کے سلسلے میں کہیں سفر کرنا پڑتا ہے تو اس سفر سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا سفر وسیلہ زفر رہے گا تو لیوز اوورال وینس کا یہ ٹرانزٹ آپ لوگوں کے لیے بڑے فائدے لے کر آ رہا ہے خوش رہے خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے یہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ورگو برج سملہ ورگوز وینس کی گیارہ نویمبر کو سکارپیو میں ٹرانزٹ ہو رہی ہے تو وینس کی اس ٹرانزٹ کے بارے میں میں نے ویڈیو کے شروع میں بات کی ہے دو منٹ تک ہے اگر آپ وہ دو منٹ سن لیں گے تو آپ لوگوں کو اپنی پرڈکشن سمجھنے میں کافی آسانی رہے گی تو ورگوز وینس گیارہ نویمبر کو سکارپیو میں ٹرانزٹ ہو جائے گا تو وینس کی اس ٹرانزٹ کے بعد آپ لوگوں کے پاس فلو آف انکم تو انشاءاللہ کافی بہتر رہے گا آپ لوگ زیادہ پیسہ کما سکیں گے سوشل سیٹ اپ آپ لوگوں کا بہتر ہو جائے گا معاشرے میں آپ کی عزت بڑے گی مانلی استحکام آ جائے گا وہ تمام ورگوز جو پیسوں کی کمی کو لے کر پریشان ہیں تو آپ لوگوں کی پریشانی کے دن اب تھوڑے رہ گئے ہیں اور اس کے علاوہ گیارہ نویمبر کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کی سوج بوج بہتر ہو جائے گی آپ لوگ کسی بھی چیز کے بارے میں زیادہ گہرائی سے متعلیہ کریں گے زیادہ بہتر انداز میں ریسرچ کر سکیں گے زیادہ بہتر انداز میں پڑھ سکیں گے سٹوڈنٹس کے لیے یہ وقت بہت بہتر رہے گا فوکسٹ رہیں گے آپ لوگوں کا ارتقاض بہتر ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اپنی زندگی کے تمام پہلووں میں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی بینس آپ لوگوں کے لیے بہت پوزیٹیو انرجس چھوڑے گا تو آپ لوگوں کو کامیاب ہونے میں مدد ملے گی لیکن یہاں آپ لوگوں نے اپنے مخالفین سے بھی ہوشیار رہنا ہے کیونکہ آپ کے مخالفین آپ کو دھوکہ دینے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے روئے میں تھوڑی زد آ جائے گی جارہانہ انداز آ جائے گا وہ تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے کوئی کمپیٹیٹیو ایکزیم دینا ہے تو آپ لوگوں کے لیے یہ وقت بہتر رہے گا آپ لوگ بڑے فوکسٹ رہیں گے آپ لوگوں کی توجہ بہتر ہو جائے گی زیادہ بہتر انداز میں پڑھ سکیں گے تو اگر پہلے آپ لوگوں کو اپنی پڑھائی کے معاملے میں کچھ پریشانی آ رہی تھی چیزیں سمجھنے ہی آ رہی تھی تو اب آپ لوگوں کو چیزیں سمجھنے میں لیکچرز لیسنز سمجھنے میں کافی آسانی ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جو لوگ شادی شدہ ہیں شادی شدہ ورگوز کے لیے بھی یہ ایک سازگار وقت رہے گا میہ بیوی کے رشتے میں قربت آ جائے گی محبت بڑھ جائے گی انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی اور وہ تمام ورگوز جو شادی کی خواہش مند ہیں رشتے کی تلاش میں ہیں ان تمام لوگوں کے لیے بھی یہ ایک اچھا وقت ہے تو شادی کے خواہش مند ورگوز کے لیے شادی کی گھنٹیاں بجنے والی ہیں تو ویسے عمومی دور پر ورگوز آپ لوگوں کے لیے وینس کی یہ ٹرانزٹ بہت اچھی رہے گی بڑے فائدے لا رہی ہے تو خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ لیبرا برجے محسان لیبرا 11 نویمبر کو وینس کی سکارپیو میں ٹرانزٹ ہو رہی ہے اب وینس جو ہے وہ آپ کا رولنگ لارڈ بھی ہے تو وینس کی اس ٹرانزٹ کو سمجھنے کے لیے میں نے ویڈیو کی شروع میں دو منٹ تک بات کی ہے اگر آپ وہ دو منٹ سن لیں گے تو آپ لوگوں کو اپنی یہ پرڈکشن سمجھنے میں کافی آسانی ہو جائے گی تو ویڈیو کی شروع کے دو منٹ آپ کو لازمی سننے چاہیے تو لیبرا وینس کی سکارپیو میں جب ٹرانزٹ ہو گی 11 نویمبر کو ہو رہی ہے تو اس ٹرانزٹ کے بعد آپ لوگوں کی زندگی میں سکھ آ جائے گا سکون آ جائے گا اور ویسے بھی آپ لوگوں کی اپنی ذات کے اندر اٹرکشن بڑھ جائے گی کشش بڑھ جائے گی ایک مکنہ تیسی کشش آپ کے اندر آ جائے گی اب آپ لوگوں کی زندگی میں سکھ آئے گا سکون آئے گا وہ تمام لیبرا لوگ جو سنگل ہیں رشتے کی تلاش میں ہیں ان تمام لوگوں کے لیے یہ وقت بہتر ہے اور وہ تمام لیبرا لوگ جو محبت کرتے ہیں کسی سے لیکن چھپ چھپ کے محبت کرتے ہیں محبت کا اظہار نہیں کر پا رہے تو 11 نویمبر کے بعد آپ لوگوں کو اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے آپ کو آگے سے بھی پوزیٹیو رسپانس ملے گا اب چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ لوگ اس ڈیوریشن میں کافی اٹریکٹیو رہیں گے ایک مکنہ تیسی کشش آپ کے اندر رہے گی تو دوسرے لوگ بھی آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے آپ کو پسند کیا جائے گا آپ کو چاہا جائے گا آپ سے محبتوں کا اظہار کیا جائے گا جگہ جگہ آپ کی تعریف کی جائے گی اور وہ تمام لبرا لوگ جنہوں نے پچھلے دس مہینوں میں کچھ اپنی زندگی میں رکاوٹیں دیکھی ہیں پریشانیاں دیکھی ہیں تو اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک مضبوطی آ جائے گی آپ رکاوٹوں پر کابو پا لیں گے اور آپ لوگوں کی ذات میں یہ جو مضبوطی آئے گی یہ مضبوطی آپ کو مزید مشکلات سے مسائل سے لپڑنے کے لیے مضبوط انسان بھی بنائے گی تو وینس کی یہاں پر بہت پازٹیو انرجس آپ کو ملنے والی ہیں تو اس ڈیوریشن میں اگر آپ لوگ زیادہ کام کریں گے زیادہ محنت کریں گے تو آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو اس محنت کا بہت اچھا ریزلٹ ملے گا تو اوورا وینس کا یہ ٹرانزٹ آپ لوگوں کے لیے کافی بہتر رہنے والا ہے خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیں جاتے جاتے ویڈیو پر لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ سکارپیو برجی اکرب سکارپیوز وینس کی گیارہ نویمبر کو سکارپیو میں ٹرانزٹ ہو جائے گی اور وینس کی اس ٹرانزٹ کے بارے میں میں نے ویڈیو کے شروع میں دو منٹ تک بات کی ہے اگر آپ ویڈیو کی شروع دو منٹ سن لیں گے تو آپ لوگوں کو اپنی یہ پرڈکشن سمجھنے میں کافی آسانی رہے گی تو سکارپیوز وینس اب گیارہ نویمبر کو آپ کے فرسٹ ہاؤس میں آ جائے گا اور جب وینس پہلے گھر میں آتا ہے تو لذتوں میں اضافہ کرتا ہے کچھ کمفٹ میں اضافہ کرتا ہے سکھ سکون میں اضافہ کرتا ہے دنیاوی لذتیں ملتی ہیں اور آپ ان تمام لذتوں کو سکھ سکون کو انجوائے بھی کریں گے اور وہ تمام سکارپیوز جو کاروبار کر رہے ہیں وہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے چھوٹی چھوٹی ڈیلز ملیں گی چھوٹے چھوٹے سعودے کر سکیں گے لیکن ان ڈیلز سے ان سعودوں سے آپ لوگوں کو بڑا پرافٹ ہوگا زیادہ پیسہ کما سکیں گے لیکن وہ تمام سکارپیوز جو پارٹنرشپ پر کاروبار کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ آپ نے اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ بڑا تحمل سے آجزی سے میٹھے لہجے میں بات کرنی ہے آپ نے اپنے پارٹنر کے ساتھ رشتہ خراب نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ رشتہ بہتر ہوا تو آپ لوگوں کے کام کاروبار کے لیے بھی بڑا فائدہ مند رہے گا تو آپ نے اپنے پارٹنر کے ساتھ اچھا رشتہ بنا کر رکھنا ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کی خاندانی زندگی میں سکون آئے گا گھر میں سکھ سکون کا مہور رہے گا اور وہ تمام سکارپینز جو اپنی فیملی سے اپنی گھر سے دور رہتے ہیں ان کو ہوم سکنس ہوگی اپنا گھر اپنی فیملی زیادہ یاد آئے گی اور وینس کی اس ٹرانزٹ کے بعد آپ کا اپنے والد کے ساتھ تعلق بہت بہتر ہو جائے گا ایک دوستانہ قسم کا تعلق بن جائے گا جاب کر رہے ہیں تو کام کی جگہ پر آپ کا اپنے باس اپنے سینئر کے ساتھ تعلق بہت اچھا بن جائے گا جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کا آپس میں رشتہ بہت اچھا ہو جائے گا ایک دوسرے کے بڑے ہمدرد رہیں گے ایک دوسرے کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد بھی کریں گے اور وہ تمام سکارپینز جو محبت کے رشتوں میں ہیں ان میں آپس میں پیار بڑے گا بہت رومینٹک رہیں گے ایک دوسرے پر اعتماد بڑھ جائے گا آپ اپنے بیلوڈ کے ساتھ اپنے پارٹنر کے ساتھ دور دراز سفر پر بھی جا سکتے ہیں رومینٹک ٹور کرنے کا موقع ملے گا اور اس کے علاوہ آپ کو آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے میں آسانی ملے گی ایک دوسرے کو محبت میں شدت بھی آئے گی اور وہ تمام سکارپینز جو کسی لیڈنگ پوزیشن پر ہیں کسی بڑے عہدے پر ہیں تو آپ دوسروں کو اپنی ٹیم کو باقی لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکیں گے آپ لوگوں کے اندر اٹریکشن بڑھے گی خوبصورتی بڑھ جائے گی ایک مقناطی سی کشش آ جائے گی دوسرے لوگ آپ سے بات کرنا چاہیں گے آپ کے ساتھ کوئی تعلق بنانا چاہیں گے اور اب آپ لوگ بھی بڑی آسانی سے دوسروں کا دل جیت سکیں گے تو گیارہ نویمبر کے بعد آپ نے اپنے روئیوں کو سرد نہیں رکھنا روٹوں کو منانے کی کوشش کرنی ہے تو اوورال آپ لوگوں کے لیے یہ ایک بہتر وقت بھی ہوگا خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ سجیٹیریانز برجکاؤز سجیٹیریانز گیارہ نویمبر کو وینس کی سکارپیو میں ٹرانزٹ ہونے والی ہے اور وینس کی اس ٹرانزٹ کے بارے میں ویڈیو کی شروع میں دو منٹ تک میں نے بات کی ہے اگر آپ وہ دو منٹ کی ویڈیو سن لیں گے تو آپ لوگوں کو اپنی یہ پرڈیکشن سمجھنے میں کافی آسانی رہے گی تو گیارہ نویمبر کے بعد جب وینس کی ٹرانزٹ ہو جائے گا سکارپیو میں تو آپ لوگ پہلے سے کہیں زیادہ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے آپ لوگوں کے اندر اعتماد بڑھے گا آپ لوگوں کے احساب مضبوط ہو جائیں گے اور آپ لوگ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اپنی زندگی میں سکون لانے کی کوشش کریں گے آرام لانے کی کوشش کریں گے اور آپ لوگ اگر ایسے معاملات میں کوشش کرتے ہیں تو آپ کو کامیابی بھی ہوگی خوشیاں بھی ملیں گی اور آپ لوگوں کے مالی معاملات تو بہتر رہیں گے لیکن آپ لوگوں کے ایکسپینسز بہت بڑھ جائیں گے اخراجات بہت زیادہ ہوں گے غیر ضروری جگہوں پر پیسہ خرچ ہوگا غیر ضروری چیزوں پر پیسہ خرچ ہو سکتا ہے آپ کچھ ایسی چیزیں خریدیں گے جس کی آپ کو ضرورت ہی نہ ہو تو یہاں آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ ایک بجٹ بنائیں اور اسی بجٹ کے اندر رہتے ہوئے پیسہ خرچ کیجئے اور اس کے ساتھ آپ کو صرف وہی چیزیں خریدنی چاہیے کہ جو چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں غیر ضروری چیزوں پر آپ کو پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہیے اور وہ تمام سیجیٹریانز جو اپنی موجودہ جاب سے خوش نہیں ہے جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ لوگوں کو جاب تبدیل کرنے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے تو اگر آپ جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی ملٹائی نیشنل کمپنی میں جاب اپلائے کرنا چاہیے کیونکہ گیرہ نویمبر کے بعد اگر آپ کسی ملٹائی نیشنل کمپنی میں جاب تبدیل اپلائے کرتے ہیں یا کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار شروع کرتے ہیں یا کوئی ایسا کام شروع کرتے ہیں کہ جس میں آپ کی انکم کسی دوسرے ملک سے آئے گی تو آپ لوگوں کے لیے یہ وقت بہت بہتر رہے گا کسی دوسرے ملک میں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں کسی دوسرے ملک میں اپنی جاب تلاش کر رہے ہیں تو فائدہ ہوگا کام کاروبار کے سلسلے میں کسی دوسرے ملک میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو وقت بہتر ہے بیرونے ملک سے آپ کو اپرچنٹیز ملے گی وہ تمام سیجیٹیرین سٹوڈنٹس جو کسی دوسرے ملک کی یونیورسٹی کالج میں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ وقت بہتر ہے اب آپ کا خواب پورا ہو سکتا ہے تو گیارہ نومیبر کے بعد آپ کو اپنی پسند کے کالج یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اپلائے کرنا چاہیے تو اگر آپ اپلائے کریں گے تو آپ کے کام بڑی آسانی سے ہو جائیں گے لیکن وہ تمام سیجیٹیرین جو شادی شدہ ہیں انہیں بہت محتاط رہنا ہوگا سبر و تحمل کے ساتھ بردباری کے ساتھ گھر میں ہی ایک کورڈ وار کا ماحول بن سکتا ہے تو یہاں اس معاملے میں آپ لوگوں کو تھوڑا محتاط رہنا ہوگا باقی اوورال وینس کا یہ ٹرانسٹ آپ لوگوں کے لیے فائدے بھی لارہا ہے خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ کیپریکون برج جنتی کیپریکونگنز گیارہ نویمبر کو وینس کی سکارپیو میں ٹرانسٹ ہو جائے گی اور وینس کی اس ٹرانسٹ کے بارے میں میں نے ویڈیو کے شروع میں دو منٹ تک بات کی ہے اگر آپ وہ دو منٹ سن لیں گے تو آپ لوگوں کو اپنی یہ پرڈکشن سمجھنے میں کافی آسانی رہے گی تو ویڈیو کے شروع دو منٹ آپ کو لازمی سننے چاہیے کیپریکونگنز وینس کی اس ٹرانسٹ کے بعد آپ لوگ اپنی زندگی میں کچھ بڑی تبدیلی محسوس کریں گے سکھ سکون آئے گا فائدے ملیں گے بڑے بڑے فائدے مل سکتے ہیں کچھ غیر متوقع قسم کے فائدے مل سکتے ہیں مالی معاملات آپ لوگوں کے بہتر ہو جائیں گے پیسوں کے معاملات میں آپ لوگوں کو کچھ سرپریزز بھی مل سکتے ہیں کوئی ڈوبی ہوئی فانسی ہوئی رقم مل سکتی ہے لوٹری ٹکٹ خرید کر رکھا تھا تو لوٹری لگ سکتی ہے دوستوں کی بھی آپ کو بھرپور سپورٹ رہے گی دوست آپ کے کاموں میں آپ کی مدد کریں گے اور اگر آپ کا کوئی ایسا کام بن گیا ہے آپ کو اپنے دوستوں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو اپنے دوستوں سے مدد لازمی مانگنی چاہیے وہ تمام کیپریکانگنز جو پچھلے عرصے میں دباؤ کھچاؤ تناؤ کا شکار رہے ہیں سٹرس میں رہے ہیں تو اب آپ لوگ اس سٹرس سے اس دباؤ کھچاؤ تناؤ والے واحول سے باہر آ جائیں گے آپ کو سکھ بھی ملے گا سکون بھی ملے گا انکم بھی بڑھے گی اس کے علاوہ آپ لوگ اپنے لئے شاپنگ کر سکتے ہیں زیورات خریدنا چاہتے ہیں تو خرید سکتے ہیں بیوٹی پروڈکس خرید سکتے ہیں ایسی چیزوں پر کچھ پیسہ خرچ ہوگا اور اس کے علاوہ سوسائٹی میں آپ کی عزت بڑے گی دوستوں میں آپ کی عزت بڑے گی مقام بڑے گا آپ چاہے جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں تو اب آپ لوگوں کے اپنے سے زیادہ بڑے لوگوں کے ساتھ کچھ ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ تجربے کار لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی اور آپ کو ان سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا اور جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کا رشتہ بھی آپس میں بہت اچھا رہے گا یا بیوی میں قربت بڑھ جائے گی ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو اس کے علاوہ محبت کے معاملات بھی کافی بہتر ہو جائیں گے محبت بھی بڑی خوبصورت ہو جائے گی محبت کے رشتوں میں شدت بھی آئے گی ایک دوسرے کے لیے جذباتی زیادہ رہیں گے پوزیسیو ہو جائیں گے تو اوورال وینس کا یہ ٹرانزٹ آپ لوگوں کے لیے فائدے مند رہے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیں گے جاتے جاتے ویڈیو کا لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ایکوئریس برجتال ایکوئریس گیارہ نویمبر کو وینس کی سکارپیو میں ٹرانزٹ ہونے والی ہے اور وینس کی اس ٹرانزٹ کے بارے میں میں نے ویڈیو کے شروع میں دو منٹ تک بات کی ہے اگر آپ وہ دو منٹ سن لیں گے تو آپ لوگوں کو اپنی یہ پرڈکشن سمجھنے میں کافی آسانی رہے گی ایکوئریس وینس کا یہ جو ٹرانزٹ ہے جو سکارپیو میں ٹرانزٹ ہو رہا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے کچھ بڑے فائدے لائے گا آپ لوگوں کے کریئر میں بڑی تبدیلی آئیں گی پوزیٹیو تبدیلی آئیں گی آپ کو اپنے کریئر میں بڑی کامیابی مل سکتی ہے تو آپ لوگوں کا کام کاروبار تو بہتر رہے گا لیکن آپ لوگوں کو اپنی پروفیشنل لائف میں کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کے کام کے جگہ پر جو آپ کے کو ورکرز ہیں جو آپ کے کولیگز ہیں ان کی طرف سے آپ کو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو یہاں آپ لوگوں کے لئے مشورہ ہے کہ آپ نے دفتری سیاست سے دور رہنا ہے کسی پر بھی آپ نے کوئی کامنٹ نہیں کرنا اپنے کام سے آپ نے کام رکھنا ہے چونکہ آپ لوگوں کا کریئر اچھا رہے گا تو آپ لوگوں نے سیاست میں آ کر اپنا کام خود ہی خراب نہیں کرنا قسمت آپ کا ساتھ دے گی وہ تمام ایکوش لوگ جو کسی مسئلے میں فسے ہوئے ہیں کسی مشکل میں ہیں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ 11 نویمبر کے بعد آپ لوگوں کے لئے آسانی ہو جائے گی اس مشکل صورتحال سے نکلنے میں آپ کو مدد ملے گی لیکن جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی میں تھوڑی چیلنجز آ سکتے ہیں تو میاں بیوی کے رشتے کو تھوڑا آپ نے سمجھ داری کے ساتھ لے کر چلنا ہے بردوباری رکھیے گا تحمل سے شائستہ مزاجی سے اپنے معاملات کو لے کر چلئے گا غصہ آپ نے نہیں کرنا کیونکہ آپ لوگ تھوڑے زدی بھی رہ سکتے ہیں تو اس لئے آپ کے رشتے میں تھوڑی مشکلات آ سکتی ہیں تو یہاں آپ لوگوں نے رضا مندی سے معاملات کو لے کر چلنا ہے باقی اوورال آپ لوگوں کے لئے معاملات انشاءاللہ کافی بہتر رہیں گے خوش رہیں خوشیاں بانتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ پائیسیس برجہوت پائیسیس گیارہ نویمبر کو وینس کی سکارپیون میں ٹرانزٹ ہونے والی ہے اور وینس کی اس ٹرانزٹ کے بارے میں میں نے ویڈیو کے شروع میں دو منٹ تک بات کی ہے اگر آپ وہ دو منٹ سن لیں گے تو آپ لوگوں کو اپنی یہ پرڈکشن سمجھنے میں کافی آسانی رہے گی تو پائیسیانس وینس کی یہ جو ٹرانزٹ ہے جو سکارپیون میں گیارہ نویمبر کو ہونے والی ہے یہ آپ لوگوں کے مالی معاملات کو کافی بہتر کرے گی اب آپ لوگ پہلے سے زیادہ سیونگ کر سکیں گے آپ لوگوں کی انکم تو بہتر رہے گی پیسوں کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی اب سیونگز بڑھیں گی پیسہ آپ بچا سکیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی اخراجات کم ہوں گے تو جب ہی آپ پیسے بچا سکیں گے تو اس حوالے سے یہ ایک بہتر ٹائم رہے گا دوسری طرف اب آپ لوگوں کا گیارہ نویمبر کے بعد روحانیت کی طرف رجھان بڑھے گا روحانی کاموں میں دلچسپی بڑھے گی وظائف کریں گے روحانی علوم میں روحانی مشکوں میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹس کے لیے یہ وقت بہتر رہے گا اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ وقت بہتر ہے آپ کو اپنے پسند کے کالج یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اپلایا کرنا چاہیے وہ تمام سٹوڈنٹس جو ہائر لیول کی ایڈیوکیشن لینا چاہتے ہیں پی ایچ ڈی ایم فیل یا ماسٹر لیول کی ایڈیوکیشن لینا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہتر ہے اور اس کے علاوہ اب آپ کا اپنے والد کے ساتھ تعلق بہتر ہو جائے گا رشتہ بہتر ہوگا جاب کر رہے ہیں تو کام کی جگہ پر اپنے باسز کے ساتھ آپ کا رشتہ اچھا ہو جائے گا آپ کے باسز آپ کو سپورٹ کریں گے اور وینس کے اس ٹرانزٹ کے بعد آپ کو لمبے سفر پر جانا پڑ سکتا ہے لانگ ٹریول کرنا پڑ سکتا ہے دوسرے ملک کا سفر کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کی کمیونکیشن بہت اچھی ہو جائے گی آپ لوگ بہت بہتر بولیں گے آپ لوگوں کی باتوں کو سنو جائے گا آپ کی باتوں پر عمل کیا جائے گا تو وہ تمام پائیسینز جو کہیں کنسلٹنٹ ہیں جا ہائر لیول پر کام کرتے ہیں کسی منیجنگ پوزیشن پر ہیں تو ان تمام لوگوں کے لیے یہ وقت بہت بہتر ہے اگر آپ ٹیچر ہیں وکیل ہیں موٹیویشنل سپیکر ہیں عالم ہیں تو بھی آپ لوگوں کے لیے یہ وقت بہت بہتر ہے میڈیا سوشل میڈیا پر کام کرنے والے لوگ ایکٹرز ان تمام لوگوں کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا تو اوورال آپ لوگوں کے لیے یہ وینس کا ٹرانزٹ انشاءاللہ بہت بہتر رہنے والا ہے خوش رہیں خوشیاں بانٹھتے رہیں موسیقی